خالی عبادت ہی جو ہے نا وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اس سے چونکہ عبادت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے باطن سے ہے اگر ظاہری نجاست لگی ہوتی ہے تو کیا آپ نماز میں جاتے ہو نہیں جاتے اس لیے کہ اس میں ایک شرط ہے یہ تو جب اس کی یہ شرط ہے تو باطنی عبادت کی بھی شرط ہے کہ وہ گندگی جو تیرے دل میں بھری ہوئی ہے وہ نکال پہلے اس کو ساف کر تاکہ اس میں نورِ الٰہی ظاہر ہو اور تیری آگے کی منزلیں آسان ہو پندرہ شابان موظم جو ہے آدیس میں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ آپ پندرہ بھی شب میں قبرستان قبرستان تشریف لے گئے تو قبرستان اس رات کو جانا ویسے بھی سنت ہو گئی اور جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں آدیس میں ہیں کہ پورے سال کے جو فیصلے ہیں کیے جاتے ہیں حضرت شاہ علیہ اللہ مہدیز دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہامیرینِ عرش پر پچاس ہزار سال کے فیصلے تجلدی فرماتا ہے اور ہامیرینِ عرش سے پھر مقربین کو ایک ہزار سال کے فیصلے دیے جاتے ہیں اور پھر مقربین سے فرشتوں میں سو سال کے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر دنیاِ آسمان پر ایک سال کا فیصلہ مرتب کیا جاتا ہے تو یہ اسی رات ہوتا ہے اس رات کی اسی دیے فضیلت ہے کہ یہ مذرگان اکرام فرماتے ہیں کہ اس رات کو عبادت میں گزارو کہتے ہیں کہ روزہ بھی رکھو اور عبادت بھی تاکہ جب تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہو تو تم عبادت میں ہو موت کا بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں زندگی کا فیصلہ بھی ہوتا ہے روزی رسک کے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور ترقی درجات کے کسی کو پست کیا جاتا ہے کسی کو بلند کیا جاتا ہے اسی رات میں ہوتا ہے اس فیصلہ تو اس رات میں کسرس سے عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے بعض بزرگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں نوافل کی کسرت کرو اور ہر نفل میں جو ہے سورہ اقلاس پڑھو بعض بزرگوں سے تین بار ہے بعض بزرگوں سے ہر نفل میں دس بار ہے اور بعض بزرگوں نے یہ خاندان شہطاریہ جو ہے حضرت بزرگ بستامیر احمد اللہ علیہ کا جو خاندان ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ہر رقات میں پچاس مرتبہ سورہ اقلاس پڑھو تو اس طریقے سے دو رقات میں سو مرتبہ ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس طریقے سے بیس رقاتیں پڑھو کم از کم تو اس کے علاوہ بھی مختلف دعائیں بھی ہیں اس میں مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی قرآن شریف سے پڑھا جائے عبادت کی جائے نوافل پڑھے جائیں کسرت سے وہ بہت مقبول ہیں یہ بڑے کرم اور فضل کی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے اپنے جوش میں ہوتی ہے تو اعمال رد نہیں ہوتے لیکن وہ لوگ جو آپس میں تفرقہ رکھتے ہیں دلوں میں حسد و بغض رکھتے ہیں ایک دوسرے سے انہیں چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر کے اس کی عبادت کریں ورنہ حاسد کی عبادت قبول نہیں ہوتی بہتان انگیز کی عبادت قبول نہیں ہوتی باقیدہ عدیث میں یہ بات ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہے کوئی بات ہے کوئی اختلاف ہے آپس میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے اس کو رفع دفع کر لیں تاکہ جب ہمارا فیصلہ کوئی ہو تو ہم پہ کوئی گناہ یا کوئی الزام نہ ہو لہ خاص طور پہ اللہ حقوق معاف فرم دیتا ہے بڑا رحیم ہے لیکن مخلوق کے جو حقوق ہے وہ مخلوق ہی معاف کرے اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو مجھے اس سے معافی مانگنی ہے کہ وہ ہی معاف کرے گا مجھے تو ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کا بھی خیال کریں خالی عبادت ہی جو ہے نا وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اس سے اسلام ایک پورا ذابطہ حیات ہے اور اس میں لوگ ایک دوسرے سے جڑے میں ہیں تو جب ایک دوسرے سے جڑے میں ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کا ایک دوسرے کی مزاج کا خیال لگنا ہے کہ ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کی بیزتی نہ ہو آئینے سنجھیں بات کسی کا دل نہ دکھے تو یہ عمل ہمارا بیچہ تو ہر وقت ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہونا چاہیے لیکن اس طور میں خاص طور پر جب یہ دن آتے ہیں تو یہ عبادت کے دن ہیں تو لہٰذا ہم اپنی عبادت کو ان اختلافات سے جو ہے ختم کر کے یکسو طریقے سے اور اس طریقے سے کہ کسی کا حق ہماری گردن پر نہ ہو ہم اس کو عذا کریں اسی میں ہی موز زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں جس کا فیصلہ ہوگا وہ اگلے سال تک نہیں رہے گا تو لہٰذا وہ اپنے ساتھ لوگوں کے الزام حسد بغض یہ اپنے دل میں لے کے جائے تو کیا نتیجہ لہٰذا سب سے معافی تمامی کر کے یہیں ختم کر کے نہ جائے تاکہ آگے کی منزل آسان رہے کرزہ ہے تو کرزہ دا کرے اگر اللہ توفیق دے تو کرزہ دا کرے کسی کا کرزہ ہماری طرف ہے تو ہم اس سے بہتر کہ عید کے کپڑے بنائیں اس سے کرزہ دا کر دیں پہلے اس کا تو یہ سب ہمارے ذمہ ہیں یہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو عبادت میں خلل پیدا کرتی ہیں رکاوٹ ڈالتی ہیں عجابت میں رکاوٹ خسائلِ رزیلہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے دعا میں رکاوٹ خسائلِ رزیلہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو اگر ہم وہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور پھر عبادت میں بھی جاتے ہیں کرنے چونکہ عبادت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے باطن سے اور خسائلِ رزیلہ بھی باطن سے ہی ہیں اگر ظاہری نجاست لگی ہوتی ہے تو کیا آپ نماز میں جاتے ہو نہیں جاتے اس لئے کہ اس میں ایک شرط ہے یہ تو جب اس کی یہ شرط ہے تو باطنی عبادت کی بھی شرط ہے کہ وہ گندگی جو تیرے دل میں بھری ہوئی ہے وہ نکال پہلے اس کو ساف کر تاکہ اس میں نورِ الٰہی ظاہر ہو اور تیری آگے کی منزلِ آسان ہو تو یہ جو مہینے ہمارے لئے آتے ہیں رجب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے شابان رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے اور رمضان آپ نے فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے کیوں کہ روزے رکھے جاتے ہیں کسرس سے عبادت کی جاتی ہے صدقات ہوتے ہیں ذقات ہوتی ہے خطرہ عدا کیا جاتا ہے یعنی کہ سارے عبادت کے کام اس مہینے میں زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ امت کا مہینہ ہے کیونکہ امت ہی کسرس کر رہی ہوتی ہے نا عبادت کی اور اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں یعنی کہ رمضان میں شابان میں لوگ کی مقفرت فرماتا ہے لوگ جہنم سے نکالتا ہے نجات دیتا ہے یہ سارا عمل ہم سمجھنے بعد میں ہوگا کہ جہنم سے نکالا جائے گا جہنم میں ڈالا جائے گا نہیں یہ چل رہا ہے عمل یہ عمل چل رہا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہوگا یہ تو سب کچھ چل رہا ہے معاملہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے اپنی فکر کرو جو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا تو اس لئے ہمیں اپنی فکر کی ضرورت ہے تو ہم شکیوں میں ہیں یا سعیدوں میں ہیں یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے لیکن عمل ابھی مولک ہے تو ہم کوشش کریں گے ہم عمل کریں ایسے اللہ قادر ہے قدرت رکھتا ہے جس کو چاہے شکاوت سے نکال دے سعادت میں ڈال دے جس کو چاہے سعادت سے نکالے شکاوت میں لے جائے وہ تو اس کا کام ہے مالی کے مالی کے یوم الدین اس لئے یہ بات ہے کہ وہ اس دن کا مالی کے جس دن فیصلہ ہوگا قاضی نہیں ہے قاضی فیصلہ کرے گا کانون کے تحت مالی کے فیصلہ جیسے جائے کر دے گا تو لہذا فیصلہ تو اس کے فضل پر ہے ہمارے عمل پر نہیں مگر ہمارا عمل اس سے محبت کا اظہار ہے کہ جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اس کو حکم کے مطابق تو اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تس سے محبت رکھتے ہیں تو جی محبت کو جو اظہار ہے یہ عبادت ہے اور یہ عبادت جو ہے اب اس کی خلق سے خلش رکھ کے اس کی خلق کو برا سمجھ کر خلق سے کوئی اچھی فیصلے کی توقع رکھو گے میرے مرشد ہے تارق میاں مجھے ناز ہے مجھے ناز ہے مجھے ناز ہے مجھے ناز ہے